نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلٹ ان کا باقاعدہ آغاز کریں گے شہر لاہور میں دو سو بیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تین تیس ہو گئی ہے جبکہ شہر میں سب سے بڑی آئیسولیشن کی سہولت میوسپتال میں ہے جی ہاں میوسپتال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں سیونٹی فور مریض جو ہیں وہ نورت میڈیکل تھرٹی تھری نورت سروجیکل اور دیگر ایوی ایچ وارڈ میں ہیں پی کے الائی میں اگر بات کریں تو کرونا وارس کے اس وقت ٹوینٹی فور مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں شہر لاہور میں دو سو بیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تیس ہو چکی ہے شہر میں سب سے بڑی آسولیشن کی سہولت میو اسپطال میں ہے اور میو اسپطال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں جبکہ چوہتر مریض جو ہیں وہ نورت میڈیکل میں اور تیتیس نورت سروجیکل اور دیگر جو ہیں وہ ایوی ایچ وارڈ میں ہیں آپ کو بتائیں کہ پی کے الائی میں کرونا وارس کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں جب بالکل آپ کو استمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر لاہور میں دو سو بیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تیس ہو گئی شہر میں سب سے بڑی آسولیشن کی سہولت میو اسپطال میں ہے میو اسپطال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں چوہتر مریض نورت میڈیکل تینتیس نورت سروجیکل اور دیگر ایوی ایچ وارڈ میں ہیں جبکہ پی کے ایل آئی میں کرونا وارس کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں استمام تر صورتحال کے حوالے سے اور کرونا کی سنگین ہوتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شہر لاہور میں دو سو بیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تینتیس ہو گئی ہے شہر میں سب سے بڑی آئیسولیشن کی سہولت میو اسپطال میں ہے جبکہ میو اسپطال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں جی ہاں چہتر مریض جو ہیں وہ نورس میڈیکل وارڈ میں تیتیس جو ہیں وہ نورس سرجکل وارڈ میں اور دیگر ایوی ایچ وارڈ میں ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی کے ایل آئی ہسپٹل میں کرونا وارس کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت شہر لاہور میں دو سو بیس افراد ہیں جن میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے اور وہ پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ ایک ہزار ایک سو سیتیس ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہر میں جو سب سے بڑی آسولیشن کی سہولت ہے وہ میو اسپطال میں موجود ہے اور میو اسپطال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں چوہتر مریض نورس میڈیکل تینتیس نورس سرجکل اور دیگر ایوی ایچ وارڈ میں ہیں پی کے لائی میں کرونا وارس کے چوبیس مریض زیر علاج ہیں کرونا وارس کی سنگین ہوتی صورتحال ہے شہر لاہور میں دو سو بیس افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہو چکی ہے پنجاب میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تینتیس ہو گئی ہے شہر میں سب سے بڑی آسولیشن کی سہولت میو اسپطال میں ہے میو اسپطال میں ایک سو تیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں جبکہ چوہتر مریض نوٹ میڈیکل تینتیس نوٹ سرجیکل اور دیگر ایوی ایچ وارڈ میں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بسام سلطان ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بسام سلطان نے بتائے گا کہ سہت سہولیات کیا دی جا رہی ہیں آسولیشن وارڈ کی کیا صورتحال ہے کرونا کے جو مریض ہیں تصدیق شدہ مریض ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں آجی بلکل کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے صوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو تیس افراد کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ لہور شہر کے اندر دو سو دس افراد ہیں جو اب تک کرونا وائرس کی زد میں آ کر مختلف ٹیچنگ ہاؤسپٹلز کے اندر جو ہے وہ زیر علاج ہیں جو میو آسپٹل ہے یہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں جو ہے وہ تصدیق شدہ مریضوں کو رکھا گیا ہے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ یہاں پر جو مریض زیر علاج ہیں ان میں سے ستر کے قریب جو ہے وہ نوٹ میڈیکل بارڈ تیس کے قریب جو ہے وہ نوٹ سرجیکل بارڈ جبکہ دیگر کو ای وی ایچ وارڈز کے اندر جو آئیسولیشن رومز آئیسولیشن وارڈز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر جو ہے ان کو علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر اس وقت چوبیس تصدیق شدہ مریض جو ہے وہ زیر علاج ہیں اب تک صوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ گیارہ افراد کرونا وائرس کے زد میں آ کر جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لیکن جو مائرین ہیں ان کے ساتھ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقی ممالک کی طرح جو ہے وہ اموات اس طرح زیادہ نہیں ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ پینک اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یقیناً اگر جو محکمے کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں ان کو سٹرکلی فالو کیا جائے تو یقیناً اس وبا سے جو ہے وہ چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں ان کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو افراد باہر سے پاکستان بیرون ممالک سے پاکستان آ رہے ہیں وہ چودہ دن کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمروں کے اندر کارنٹائن کر دیں لوگوں سے جو ہے وہ کم سے کم انٹریکٹ کریں کہ اگر وہ انفیکٹڈ ہیں تو ان کے ذریعے یہ دیگر منتقل نہ ہو سکے ساتھ ساتھ جو ہے شہریوں کے لیے یہ پروٹکولز دیے گئے ہیں ایک جانب لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے دوسری جانب ان کا مہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی باہر نکلیں تو ماسک کا جو ہے وہ لازمی استعمال کریں ساتھ ساتھ ہاتھوں کو جو ہے وہ باقائدگی سے دھویں تاکہ اس وائرس کو جو ہے وہ مزید منتقل ہونے سے بچایا جا سکے جو مختلف جو ہسپٹلز ہیں وہاں پر مخیر حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ حکام کی جانب سے جو ہے وہ پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی جو آویلیبلیٹی ہے اس کو یقینی بنانے کی کوششیں جاری ہیں وہ ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ فراہم کر دیا گیا ہے جبکہ جو دیگر ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ پی پی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے مگر جو محکمہ ہے اس کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افراد وہ ڈاکٹرز ہیل پروفیشنلز جو ڈائریکلی کرونا کے آنے والے پیشنٹ سے جو ہے وہ انٹریکشن کرتے ہیں ان کے لیے پی پی جو ہے وہ ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام ہسپٹلز کے اندر جو امرجنسی ہے اس کے باہر کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں کرونا وائرس کاؤنٹرز جہاں پر آنے والے مریضوں کا ابتدائی طور پر جو ہے وہ تھرمل ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے ان کی ان کو ان کی ٹریول ہسٹری کو پتا کر کے جو ہے ان کو امرجنسی کے اندر جانے دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ جو اوپی ڈیز ہیں ان کے باہر جو ہے وہ بوت قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر آنے والے تمام مریضوں کو جو ہے اس بوت کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیس انفیکٹنٹ جو ہے وہ ان کی باڈی پر چھڑکا جاتا ہے ان کے کپڑوں پر چھڑکا جاتا ہے آہ تاکہ اگر وہ اس وائرس کو کیری کر رہے ہیں تو آہ اس ان کے ذریعے جو ہے اس کو مزید منتقل ہونے سے بچایا جا سکے جی ٹھیک ہے بسام سلطان اپنے میں تفصیلہ نگاہ کیا آپ کا بہت اور اب بات کریں کہ پنزاب حکومت کا کرونا کے مریضوں کی نگرانی کرنے کا فیصلہ لڈی اے اور آئی ٹی کے تاون سے مریضوں اور ان کے گھروں کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی وزیراعلا سردار عثمان مزدار آج جیو ٹیگنگ کا افتتاح کریں گے جیو ٹیگنگ کا مقصد کرونا کے مریضوں کا ڈیٹا جمع کرنا ہے گھروں کی جیو ٹیگنگ علاقے میں وبا کا اندازہ لگایا جا سکے گا جیو ٹیگنگ سے اپ ڈیٹ کریں گے ایک نئی ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے پنزاب حکومت کا کرونا کے مریضوں کی نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایل ڈی اے اور آئی ٹی کے تاون سے مریضوں اور ان کے گھروں کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا جاننے کے لئے رابطہ کیا ہے علی اکبر سے علی اکبر بدائی کا پنزاب حکومت کی جانب سے جو کرونا کے مریض ہیں انہیں جیو ٹیگنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ جو گھر ہیں اگر ایک گھر سے ایک سے ایک سے زیادہ جو ہے کرونا کے پیشنٹ جو ہے وہ وہاں سے پوزیٹیو ہوتے ہیں تو اس گھر کو بھی جیو ٹیک کیا جائے گا اس حوالے سے جو یہ آئی ٹی بیس پروگرم ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان مزدار جو ہے آج جیو ٹیک کے حوالے سے بقیدہ جو ہے افتدا کریں گے ال ڈی اے سے تعاون حاصل کیا گیا ہے ال ڈی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ جیو ٹیکنگ کر رہا ہے اور اس سے جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کی بھی نگرانی کی جائے گی اس کے ساتھ جو گھر ہیں ان کی بھی نگرانی کی جائے گی اور بقیدہ جو ہے ایک ڈیٹا جو ہے وہ آئی ٹی بیس جو ہے یہ ڈیٹا تیار کیا جائے گا جیو ٹیکنگ کی جائے گی اس گھر کی بھی اور اس پیشنٹ کی بھی وزیراعلا پنجاب سردار اسمان مزدار آج اس کا بقیدہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان مزدار جو ہے آج ال ڈی اے کمپلیکس کا بھی دورہ کریں گے جہاں پہ وہ جو ابھی تک ڈیٹا تیار کیا گیا ہے ال ڈی اے کے جانب سے اس کی جو ہے اس کا جیزہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو جرکاری مہم کے حوالے سے ال ڈی اے میں پودا بھی لگایا جائے بہت شکریہ علی اکبر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جبکہ وزیراعلا سمان مزدار سے چین کے ڈاکٹرز ماہرین کے وفد کی ملاقات کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے دو طرح کاون اور مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کیا ہے جو ہاں چینی ڈاکٹرز اور ماہرین صحت نے علاج مالجے کے ایسو پیز کو موثر قرار دے دیا ہے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات موثر ثابت ہو رہے ہیں ایسا کہنا ہے چینی وقت کا کہ عوام کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات قابل تحسین ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عثمان بزدار اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے چینی ڈاکٹروں سے سوالات جو ہوئے انہوں نے بتایا کہ چین کی طرف سے اعتماد جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے مزید دوستی کے حوالے سے ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ نوائے ہے ایسا کہا گیا ہے وزیراعلا کی جانب سے کہ چین نے کرونا وائرس پر قابو پا کر قابل تقلید مثال قائم کی ہے کرونا سے بچاؤ اور صدباب کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے وزیراعلا اسمان بزدار نے مزید یہ بھی کہا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے چین کا مورل دنیا کے لیے ایک نئی مثال ہے چینی ڈاکٹرز کے مشورے اور سفارشات پر عمل کریں گے آجمائش کی گھڑی میں دوستی دوست کے کام آتا ہے مزید کہا کہ چین نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کے تعاون کے دل سے قدر کرتے ہیں ربا کو بتائیں کہ وزیر صحت کی زیر صدارت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آگاہی سیشن جاری ہے چین سے آئے ڈاکٹرز کو کرونا وائرس سے آگاہی سیشن میں خصوصی شرکت کی گئی ہے سیشن کے آغاز میں چین اور پاکستان کے قومی ترانے کی دھنے بھی بچائے گئیں چینی طیبی ماہرین کی جانب سے حاضرین کو آگاہی الیکچرز بھی دیے گئے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسود گوندل نے تمام کیا سپیشل سیکیٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سلوت سعید پروفیسر حسد اسلم نے بھی شرکت کی وائس چانسلر جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر آمر زمان خان جاوید اکرم نے بھی شرکت کی پرنسپل سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پروفیسر محمود ایاز عارف توجہ مل نے بھی شرکت کی سہد امریکل اسوسییشن پروفیسر اشرف نظامی پروفیسر علی چودری نے بھی شرکت کی چینی ڈاکٹرز نے حاضرین کو کرونا کے تدارک کے لیے اقدامات بارے آگاہ کیا کرونا وائرس پھیلنے کی وجوہات اور علاج مولجے کے لیے قیمتی تجاویز اور آرہ بھی پیش کی گئیں یہاں صبحی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا حاضرین سے خطاب ہماری دعوت پر ڈاکٹرز کو بھیجنے پر چین کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ علاج کے لیے چینی ڈاکٹرز کے تجربات سے فائدہ اٹھائے جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کرونا نے عالمی وبا کی شکل اختیار کر کے دنیا کو متاثر کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ کی صورتحال میں انتہائی اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اہم اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب میں لیبز اور بستروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومتیں کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے روزانہ کی صورتحال بدل رہی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لاکڈاؤن کا تیرمہ روز ہے لاکڈاؤن میں مزید نرمی لانڈری ڈرائی کلینرز اور دفعہ 144 سے استثناء حاصل ہے ان کو درائی کلینرز اور لانڈری صرف ایک ملازم کے ساتھ کھول سکیں گے جی ہاں ایک ملازم کے ساتھ لانڈری اور ڈرائی کلینرز اپنی شاپس کھول سکیں گے مالکان کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں گے ایسا کہا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اور پھل حال ان کو استثناء حاصل ہے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے مزید نرمی کر دی گئی ہے لاکڈاؤن میں کیونکہ آج تیرمہ روز ہے لاکڈاؤن کا اور اس سلسلے میں لانڈری شاپس کو کھولنے کی اجازت مل گئی ہے ڈرائی کلینرز بھی اپنی شاپس کھول سکتے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے شاہد سپرا سے بتائیے گا آگاہ کیجئے گا شاہد سپرا سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج تیرہ روز ہے اور لانڈری اور جو دیگر ڈرائی کلینرز ہیں ان کو بھی دفعہ 144 میں کچھ حد تک نرمی دی گئی ہے اور ایک ملازم کے ساتھ وہ دکان کھول سکیں گے اور اب بتائیں کہ کرونا وائرس سے شب برات اور نماز تراوی گھروں میں ادا کرنے کی تلقین کر دی گئی ہے سیکیٹری اوقاف ارشاد احمد نے ایریشنل چیف سیکرٹری کو مراسلہ بجوا دیا ہے وزیر اوقاف سید سید الہسن شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے خطیب داتہ دربار مفتی محمد رمضان سیالبی نے اجلاس میں شرکت کی خطیب بادشاہی مزید مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی مساجد میں پانچ افراد نماز تراوی ادا کریں گے مراسلے میں بتایا گیا ہے شب برات پر بھی گھروں میں رہ کر عبادات کی جائیں گی یہ مراسلے میں بتایا گیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایف آئی اے رپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ عوام کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف جنگ کے لیے لندن سے آیا تھا شہباز شریف نے اظہار خیال کیا جی ہاں انہوں نے کہا کہ سیاست ذاتی پسند نا پسند سے بالا تر ہو کر قوم کی خدمت کرنی ہے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے رپورٹ سنگین انکشاف ہے کارروائی ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خلاف فرد جرم ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایسیسی کے چیئرمین ہیں کرپشن پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں جی بالکل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اظہار خیال کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایف آئی اے رپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ عوام کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف جنگ کے لئے لندن سے آیا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اظہار خیال کیا مزید ان کا کیا کہنا تھا جان لیتے ہیں عمر اسلم سے جی عمر بتائی گا جی قائد حضب اختلاف صدر مسلم نگدون نیا محمد شہباز شریف نے ایف نے ایف آئی اے رپورٹ پر فرد جرم آئید ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان ای سی سی کے چیئرمن ہے اور تمام فیصلے انہی کی مرضی سے ہوتے ہیں میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ لندن سے جب پاکستان آئے تو اس آنے کا ان کے پاکستان آنے کا مقصد صرف کرونا وائرس سے لڑائی جنگ تھی کہ کس طریقے سے اس موزی وائرس سے قوم کو بچایا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے تاہم اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے جب فرد جرم جو آئید ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار پر تو اس پر اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اپنے خلاف اور وزیر آلہ پنجاب کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بطور ای سی سی چیئرمن عمران خان ہی تمام فیصلے کرتے ہیں اور اگر وزیر خزانہ بھی کوئی فیصلے کریں تو وہ اس کے لیے بھی اپروول جو ہے وہ وزیر آزم سے ہی لی جاتی ہے میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ رپورٹ جو ہے وہ سنگین انکشافات کر رہی ہے اور اس میں واضح طور پر جو ہے وہ عمران خان اور عثمان بزدار کی ناہلی جو ہے وہ واضح ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے خلاف اور وزیر آلہ پنجاب کے خلاف کیا کاروائی کرتے ہیں وزیر آلہ پنجاب شباز شریف نے کیا کہا عمر رسول آپ پر میں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب بھی وزید خبریں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے شہر میں لوگ ڈاؤن کا تیرمہ روز ہے راشن لینے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس پہنچ گئی ہے مزدور خاندانوں سے بابستہ مرد و خواتین گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے شہریوں کو اشعائی ضروریات کی قریداری مشکل ہو گئی دہاری دار طبقہ راشن کے حصولی کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے ہیں مول وڈ پر گورنر ہاؤس کے مرکزی داخلی راستے پر شہری موجود ہیں جبکہ شہریوں کی آمد پر پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے وزیر آزم نے گورنر کو کورونا ریلیف فنڈ کے لیے فنڈ جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا گورنر پنجاب کا کورونا ریلیف فنڈ کے لیے سو کروڑ روپے جمع کرنے کا ٹارگٹ گورنر پنجاب مخیر ازراد سے ملاقات کر کے کورونا فنڈ کے لیے پیسے لیں گے جو یہاں گورنر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے رابطہ بھی کریں گے غریب خاندانوں کو کسی سیاسی تفریق کے بغیر راشن دیں گے چوہری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف فرنٹ پر لڑنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے گورنر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ عوام جب تک کرونا کو لینے خود نہیں جائیں گے کبھی بھی کرونا نہیں آئے گا چوہری محمد سرور نے یہ بھی کہا کہ کرونا ترقی آفتہ ممالکی موشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم ریلیف فنڈ میں بھرپور حصہ لینے پر مخیر حضرات کا شکر گزار ہیں اوزر سیویل سیکریٹ شیف سیکریٹری آزم سلمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا کرونا کی روک تھام اور کنسٹرکشن کمپنیوں کے لیے ایسو پیس کی تیاری کا جائزہ لیا گیا زہرین کی وطن واپسی کی حکمت املی کا بھی جائزہ لیا گیا آئیگی شیف دستگیر کمیشنر سیف انجم اور مطلقہ افسران شرکت کی صوبے بھر میں فیلڈ ہسپتالوں کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے چیف سیکریٹری کی جانب سے بتایا گیا راول پنڈی جہلم میں فیلڈ ہسپتال تین دن میں تیار کر دیا جائیں گے چیف سیکریٹری کی جانب سے بتایا گیا جبکہ دیرہ غازی خان اور ملتان میں زہرین کے قرنطینہ اور ٹیسٹنگ کا عمل مکمل منفی ٹیسٹ والے زہرین کو بھیجوانے کے لئے حکمت املی کو حتمی شکل دے دی جبکہ مصور ٹیسٹ والے زہرین کو مزید چودہ دن قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گوڈ فرائیڈے ایسٹر کی تقریبات کے لئے کرشن کمیونٹی سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی ہاں مسافروں کو قرنطینہ میں رکھنے کے لئے راول فنڈی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ حکمت املی تیہ کرنے کے لئے تمام انتظامی افسران سے دو روز میں تجاویز طلب کر لی جائیں گی آپ کو بتائیں کہ کرونا سے بچاؤ کے لئے شہر میں لوگ ڈاؤن کا تیروا روز ہے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روکنے کے لئے جگہ جگہ ناکے اور جبل سواری کی خلاف ورزی پر پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے کرونا سے بچاؤ کے لئے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں فہد بھٹی سے جی فہد بتائی کا شہر بر میں لوگ ڈاؤن کا تیروا روز ہے آج سڑکیں سنسان ہیں مارکٹ سنسان ہیں آج اتوار کا روز ہے اس لئے لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی بھی کچھ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لوگ نکل تو رہے ہیں اپنی فیملیز کے ہمرا لیکن تعداد اس طرح نہیں ہے جو سڑکوں پر رشت دیکھنے میں ملتا تھا گزشتہ روز کی نسبت آج سڑکوں پر اس طرح رشت نہیں دیکھنے کو مل رہا اتوار ہے یا ویسے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے مگر جو جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں پولیس کے پولیس احلکار جو وہاں پر موجود ہیں وہ شہریوں کو ہدایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے گھروں میں خود کو محفوظ رکھیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو بچانے اپنے آپ کو بچائیں اس کے لیے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں احتیاطی تدابیر اپنائیں چہرے پر ماسک پہنیں ہاتھوں کو بار بار دویں پولیس احلکار یہ ہدایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ناکے پر تیندار جو پولیس احلکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر فیملیز جو ہیں وہ باز نہیں آتی موٹر سائیکل پر جو فیملیز ہیں وہ نکلتی ہیں گاڑیوں میں فیملیز جو ہیں وہ نکلتی ہیں جس کی وجہ سے سڑکوں پر رش بھی دیکھنے کو ملتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برجی ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہے اس کے علاوہ جو ڈبل سواری کی خلاف برجی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈون کیا جا رہا ہے حکومتی آت کے مطابق ڈبل سواری نہیں کر سکتی بہت شکریہ فاہد بھٹی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لاکڈاؤن کا تیر واہ روز دفعہ ایک سو چوالیس کی پابندی یقینی بنانے کے لیے لاہور پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں مزید بات کریں گے عابد چودری سے جی عابد اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل کرونا وائرس کے باعث شہر میں لاکڈاؤن کا تیر واہ روز ہے آج بھی پولیس کے جانب سے مخلی مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے تاکہ شہریوں کی نکلو حرکت کو محدود کیا جا سکے اس وقت سے ایس ایس پی اپریشنز بھومن نوید کے کہنا ہے کہ شہر میں تقریباً دو سو مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے جہاں پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اہلکار اور ٹرافک وارڈنز کو تائنات کیا گیا ہے ٹرافک کروانی کو بھی ساتھ ساتھ چلایا جا رہے لیکن شہریوں کی چیکنگ بھی کی جاری اس وقت کے امیمنس سے زیادہ جو کہ یہاں پر جی روڈ پر ملاظر آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر پولیس اہلکار جو تائنات کیا گیا ہیں وہ گاڑیوں اور رکشوں اور جو ویکلز ہیں ان کی چیکنگ کر رہے ہیں اس وقت سے ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا ہے ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا ہے کہ شہریوں کے ساتھ نرمی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہے ہیں اوٹ کو محفوظ بنائے اس وقت سے جو شہری بار بار ان ناکوی کی خلاف برزی کرتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی کرتے ہیں اس پر بتیس سو سے زائد شہریوں سے شوٹی بانس لی رہے گیا تاکہ دوبارہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہیں نکلیں گے ایس ایس پی اپریشنز کے سوالے سے کہنا ہے کہ شہریوں پر کونہ پر آگاہ بھی کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ شہدری تفصیلات کے لیے بولٹ میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جہا ٹاؤن میہ پلازا کے مارل بزار میں شہریوں کی خریداری سبزیوں کے نرخوں کے حوالے سے شہریوں کی شکایت کے امبار لگ چکے ہیں مزید جانے گے ساؤت بٹ سے جی آگاہ کیجئے گا آج بلکل اس وقت میں جہا ٹاؤن کا جو میہ پلازا کا مارل بزار ہے اس کے اندر موجود ہوں یہاں پر سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو خریدار آئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے موثر اقدامات نہیں کیے کہ کلسٹرز ہو رہے ہیں یہاں پر ایس او پی ای دیا گیا تھا کہ لوگوں کو فرق فرق سے کھڑا کیا جائے گا بقاعدہ دائرے یہاں پر بنائے گئے لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاری اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو شہریوں کو خود بھی ہے اور انتظامیہ کو بھی ہے دوسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ کوالٹی جو ہے سبزیوں کی وہ ناکس ہے اور مارکٹ سے زیادہ مہنگا سامان یہاں پر مل رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر آگے خریداری کرتے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا خریدار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جناب کیا مسئلہ یہاں پر آپ کو دیکھنے میں مل ہے پہلے تو اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ مرضی سے سبزی ڈالنے نہیں دیتے شاپر میں کیا وجہ ہے ایسے یہ مرضی سے ڈالنے نہیں دیتے ٹھیک ہے ٹوماتر لیے ہیں باہر پچیس روپے گلے ٹوماتر ہیں باہر بیس روپے گلو گوبی ہے ادھر پچیس روپے گوبی ہے تیس روپے گوبی ہے اور اپنی مرضی سے ڈالنے نہیں دے رہے ٹھیک ہے پیاز ہے باہر اور اپنی مرضی سے نہیں ڈالنے دے رہے کچھ چھوٹی موٹی ڈال دیتے ہیں اس میں تو نہیں گزارا ہم نے اپنی چیز مرضی سے لینے ہم نے پیسے دینے ہم نے چیز لینے لیکن آپ سے کوئی اتنا کوئی بینی فکر نہیں ہے مدھا ادھر چالیس روپے گلو ٹوماٹر ہیں ٹھیک ہم باہر پر پچیس روپے گلو ٹوماٹر بھی کریں تو ہمیں ادھر فائدہ ادھر تو نہیں فائدہ ہمیں باہر مرضی سے ڈالنے دیتے ہیں پچیس روپے گلو آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ شہر میں برائلر کے رست میں بہتری کے باعث قیمت میں کمی ہو گئی زندہ مرگی چار روپے کے بعد ایک سو چ کمی کے بعد ایک سو چاوٹر فی کلو فروغ ہو رہی ہے مرگی کا گوشت سات روپے کمی کے بعد ایک سو ساتر روپے فی کلو میں فروغ ہو رہا ہے شہر میں فارمی انڈے ایک سو اٹھارہ روپے فی درجن پر مستحقم ہے i empire کریں گے سوال اس سے آپ کو के شہر میں برائلر کی رست میں بہتری کے باعث قیمت میں کمی زندہ مرگی چار روپے کمی کے بعد ایک سو چوبیس روپے فی کلو میں فروغ ہو رہی ہے مرگی کا گوشت سات روپے کمی کے بعد ایک سو ستتر روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے شہر میں فارمی انڈے ایک سو اٹھانا روپے فی درجن پر مستحکم ہیں مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے مرکمبائی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ریڈوے نے موسم میں گرما کے لیے ٹرینوں کے نئے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے ٹرینوں کے اوقات کار کا نیا ٹائم ٹیبل پندرہ اپریل سے نافذ العمل ہوگا بات کر لیتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید بتائی گا لہور ریلوے ہیڈکوارٹر نے موسم میں گرما کے لیے ٹرینوں کے نئے اوقات کار کا اعلان ہے وہ کر دیا ہے اور اس کا نفال تو ہے وہ پندرہ اپریل سے ٹرین اپریشن کی بہارلی کے فوراں بعد ہے جو وہ شروع ہو جائے گا اور اس حوالے سے شیڈول کے مطابق دو ٹرینوں کو نئے سٹاپ ہیں وہ دی گئے ہیں جبکہ دو ٹرینوں کے مستقل سٹاپ کو ختم کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اس کے ساتھی سولہ ٹرینوں کو جن کو آرزی سٹاپ دی گئے تھے ان کے سٹاپ کو جو ہے وہ مستقل کرنے کے حکمات ہیں وہ جاری کی گئے ہیں جبکہ چھے ٹرینوں کا مختلف سٹیشن پر سٹاپ کا درانیاں جو وہ برہا دیا گیا ہے جبکہ دو ٹرینوں کا جو مختلف سٹیشن کے اوپر سٹاپ کا درانیاں وہ کم کیا گیا ہے اور اسی شیڈول کے ہی مطابق خیبر میل اور گرین لائن ایکسپس کا جو ہے وہ لاہور ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کا درانیاں ہے اسے پانچ منٹ کے لیے ہے وہ برہا دیا گیا ہے جبکہ جعفر ایکسپس کا لاہور ریلوے سٹیشن کے اوپر جو سٹاپ کا درانیاں ہے اسے پانچ منٹ کم کرنے کے کمات ہیں وہ جاری کی گئے ہیں جبکہ اگر بات کریں تو تیس ٹرک ٹرینوں کا موسکر سٹیشن کے اوپر آمد اور روانگی کے جو اقادکار ہیں ان کو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور لاہور ریلوے سٹیشن کی کر بات کریں تو لاہور سے پاک بزنس کراکرام ایکسپیس شاہ حسین ایکسپیس ملتان ایکسپیس بہت شکریہ سید احمد سید آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں جبکہ لاہور میں بادلوں کے انٹری کہیں سورج اور کہیں بادلوں سے موسم خوشکوار ہے اس حوالے سے جانیں گے سادیہ خان سے جی سادیہ بتائیے کہ لاہور میں موسم کیسا رہے گا آج یہاں لاہور کے موسم کی بات کرتے تو بتاتیے چلوں کہ آج لاہور کا موسم گرم اور خوشک ہے لیکن آج دوب جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے کیونکہ ڈسٹی سا ویدر محسوس ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بادل کے پیچز ہیں جو لاہور کو ہٹ کر رہے ہیں اور جب سورج کے سامنے آتے ہیں تو سورج کی روشنی گرمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لاہور کا موسم کیسا رہے گا تو بیک موسمیات کی جانب سے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ سنائی جاری ہے کہ آنے والے ہفتے میں کہا یہ جارہا ہے کہ ایک نیا سسٹم جو ہے پھر لاہور کو ہٹ کرے گا جو کہ لاہور میں کا زیادہ زیادہ تیمپریٹر جو ہے وہ لاہور کا تقریبا دن کے اوقات میں پچیس رہنے کا امکان ہے اور رات کا جو ہے وہ سولہ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ ابھی فی الوقت کم ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ساٹھ فیصد ہے تو موسمیات کی جانب سے اچھی خبر تو فی الوقت جو ہے لاہوریوں کے لیے یہی ہے کہ آنے والا ہفتہ اچھا ہوگا لاہور میں بادل ہوں گے بارش برسے گی اور جو دن کے اوقات میں خاص کر ہمیں ٹیمپریٹرز زیادہ محسوس ہوتا ہے اس میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آئی گا سادیہ خان بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سیری فاری دو ڈوٹ ٹی وی اور اب آپ سیری فاری ٹو کے نیوز بولٹن فیس بک اور یوٹیوب پر براہ راست بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں گھر رہیے محفوظ رہیے دیکھتے رہیے سری فاری